اسلام علیکم سٹی فائیو ٹی وی کے ساتھ میں ہوں جویریا نیاز سب سے پہلے ہیڈ لائنز پیٹرول سستہ ہوتے ہی نایاب ہو گیا شہری پیٹرول ہتم ہونے پر موٹر سائیکلوں اور گاڑیوں کو دکے لگا کر سڑکوں پر دربدر ہونے لگے انتظام یا لمبی تانکر سو گئی شہریوں کا ناجائز منافع کی حاطر پیٹرول کی قلت پیدا کرنے والے پمپس مالکان کے لائن سینس منصوب کرنے کا مطالبہ تفصیلات سے اگاہ کر رہے تھے ساجد حسین بٹ جی بلکل ملک کے دیگر شہروں کی طرح وزیرہ بیش شہر اور گردو نوا کے پیٹرول پمپس مالکان نے بھی پیٹرول سستہ ہوتے ہی پروہت بند کر دی ہے جس کی وجہ سے شہریوں کو منظر مقصود پر پہنچنے میں سخت تشواری کا سامنا پڑ رہا ہے موٹر سیکلوں اور گاڑیوں پر صبح دیوٹی پر جانے والے کاروبار پر جانے والے افراد بلازمین اور عام شہری جگہ جگہ اپنی گاڑیوں کو دکے لگا کے نظر آتے ہیں مختلف پیٹرول پمپ مالکان جو ہیں انہوں نے ڈرموں میں پروہت کر رہے ہیں پٹرول کو جو کہ سائٹ پر غیر قرونی اجنسیوں پر جا کر سور پر فی لیڈر تک پروہت کیا جا رہا ہے جہاں دن بر گاڑیوں اور موٹر سیکلوں کی لمبی کتارے لگی نظر آتی ہیں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ حکومت نے پٹرول تو سستہ کیا لیکن انتظامیاں اس مافیا کو کنٹرول کرنے میں بلکل ناکام ہے اور اس کے وجہ یہ ہے کہ پٹرول شارٹیج ہے پٹرول کی جس کے وجہ بے انتظامیاں ہے اگر انتظامیاں چاہے تو یہ مسئلہ بہر حل ہو سکتا ہے ٹی فائف ٹی وی سے فی الوقت اتنا ہی جویریا نیاز کو دیجئے اجازت اللہ نکیبان